اللہ کے سوا کسی اور طاقت کو حکمانا ہم مسلمان نہیں رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ دنیا میں سب سے افضل جہاب جہابر حکمران کو کلمہ حق پینا یہ چور حکمراتیں یہ چور جو ذر اور ذر کی بنیاد پر آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کی اسمبلیاں بیچی ہیں کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے فیصلہ کیا ہے ہمیں ہے حکم اعظام لا الہ الا اللہ ہم نے اس کو گرانا ہے اور ذورت میں گرانا ہے اور اس سے پاکستان کو نجات دلانی ہے ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے کہا جا رہا ہے پتہ نے کیا کہا جا رہا ہے غفاء خان یہ کہتا تھا عبدالسومت خان یہ کہتا تھا اور پتہ نے محمود کیا کہتا ہے میں اپنے ہر اس لفظ آج بھی انیس سو نوے سے میں فارلمیٹ میں ہوں انیس سو نوے سے اب تک ایک ایک لفظ جو میں نے فارلمیٹ میں کہا ہے میں آج بھی اس پر کڑا ہوں میں نے افغان جرگے میں میں نے افغان جرگے میں جو بات کہی میں آج اس میں بہتر کھڑا ہوں میں اللہ کے شواہ نہ کسی طاقت کو مانتا ہوں اس دن جب میں نے جب میں نے خدا نخصتا اور میرے ان دوستوں نے اللہ کے شواہ کسی اور طاقت کو مانا ہم مسلمان نہیں رہیں گے ہم نے کلمہ تحبہ ایمانداری سے پڑا ہے ہم نے جب کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی علاوہ ہم کسی طاقت کو نہیں مانتے ہیں محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ پیغمبر ہے یہ ہمارا ایمان ہے یہ کلمہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ظالم اور مجلوم کی لڑائی میں مجلوم کا ساتھ دو میں پشتنخواہ ملے ایم پارٹی کہ اس بزرگ کو اس جوان کو اس بین کو اس ماں کو اس کسی بھی کارکن کو نہیں مانگونگا جب وہ بے ایمان ظالم اور مجلوم کی لڑائی میں مجلوم کا ساتھی ہوگا ظالم اور مجلوم کی لڑائی میں پشتنخواہم اللہ این پارٹی کے کارکنے قسم قانی ہے ہم نے ہر جگہ مجلوم کا ساتھ دینا ہے مجلوم کا ساتھ یہ حکم ہے خدا کا یہ حکم ہے وطن کے ساتھ محبت یہاں زیرہ بیا جری بیٹی ہے وہ فارسی کو سمجھتے ہیں میں شعر مجھے پتنے یک شعر کہتا ہے خوب الوطن از ملک سلیمان خوشتاد خار وطن از سنبالوریحان خوشتاد یوسف کو مصر بادشاہی میکرد میکوفت قدام بودن کنان خوشتاد ودیک دعوائی اقبال وطن مینہ سلیمان دلوطن خوشتادا اقبال وطن از غیر اقبال وطن دلگلو رشدی یوسف علیہ السلام کیا مصر کی بادشاہو یوسف علیہ السلام پیغمبر دی داری پیغمبر ہو اگر باچین نخوشی دخپال وطن منگی خوشی ہر و بلوط ہر و پشتون ہر و پنجابی جمہوری آدمی ہر و سندی جو وطن کی محبت میں برمیتنے کے لئے خیال میں یہ وطن بغیرت جو بھی ہے وطن کی ووز کے لئے وطن کی نان کے لئے یہ وطن ہمیں کسی نے خیرات میں نئی دیا پاکستان پچتر سال کا ہے ہمارے آباؤ و اجدان کے مسکن پشتون وطن بلوچ وطن سندی وطن پنجابی وطن سرائی کی وطن یہ ہزاروں سال سے ہمارے آباؤ و اجدان کے متفن اور مسکن رہے ہیں اس سے محبت کرنا خدا کا حکم ہے اس کے لئے جد و جہد کرنا بہدور انسانوں کا اس کی سنت ہے وہ ہمبروں کی سنت ہے تحریک تحفظ عین پاکستان اس لئے بنی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں ایک فرد فرد ظلم نہ ہو ایک فرقے کا دوسرے فرقے کے ساتھ جگڑا نہ ہو ایک ملت کا دوسرے ملت پابندی نہ ہو پارلیمنٹ طاقت کا سرچش نہ ہو وہی سے سب کچھ بنے وہی سب سے کچھ امران خان جو کچھ بھی تھا پہلی دفعہ ایک سیٹ نہیں جیتی دوسری میں وہ ایک سیٹ پہ آیا دوسری دفعہ اب امران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے اس کے ساتھی ہیں چل میں بہت سارے ساتھی ہیں یہ فاغل کے بچے جب بیٹھ جاتے ہیں تاری کی انصاف پر فابندی لگانی ہے جو صاد اپنا برائے تاری کی انصاف پر فابندی لگانی ہے با خراب ہی تمہارا با خراب ہو گیا ہے تمہارا نو مئی کو بہت بہت بڑا ہوا تھا دو مئی کو یہ ہوا تھا ارٹیکل سکھ لگا دو پاکستان جب سے بنا ہے پاکستان میں نو مئی سے زیادہ خطرناک عمل لوگوں نے کیے ہیں ہمارا ملک ٹوٹا ہے آج تک ہمارے ملک کی ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہے کہ یہ ملک کیسے ٹوٹا ملک ٹوٹا تھا اس کی تحقیقات نہیں ہوئی اس کے بعد ایک منتخب وزریعظم کو بلکل طاقت کے نشے میں پانسی دے دی گئی 15 سال بعد عدالت سائیبان پوچھ میں آئے کہ جی بہت بڑا ظلم ہوا بٹو غریب کو ناک پانسی ہوئی یہ ملک اس طرح چلتے ہیں آپ منتخب لوگوں کو پانسی دیں گے اور 15 سال بعد کھیں گے گلتی ہوئی بینظیر بٹو کا بائی اپنے باپ کے گھر کے سامنے جب بینظیر وزریعظم تھی اپنے باپ کے گھر کے سامنے پان جوانوں سمیت قتل ہوا آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ کس نے قتل کیا بینظیر بٹو کو دندارے کڑے یا بولی مار دی گئی ابھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوا یا درجنوں لوگ مارے گئے عربوں کا نقصان ہوا ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ 12 مئی اب ایک نو مئی اگر آٹیکل 6 نگنا ہے تو پھر پاکستان کی شروع سے لے کر اب تک جو بدماشیہ ہوئی ہیں ان پر تحقیقات کرو نو مئے میں عبران خان کو بھی گرسات کرو ایسا نہیں ہوگا کہ سب کچھ نگونے کیا ہے ابھی نو مئی بابا بات یہ نہیں ہے ہم اس ملک کے وہ بچے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک بربادی کی طرف جائے یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہے یہ ملک بہت ہماری بدکاریوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے اس میں سے آسدان سب اس گناہ میں شریک ہیں ہم اتنے کرپشن کے حادی ہو گئے ہیں کہ پارٹیاں اپنے لوگوں کو سینٹ کے کسی پیسوں پہ دے پارٹی اپنے اجمی سے اپنے ممبر سے چندے کے نام پہ کرون روپے لیتی ہے کہ آپ کو سینٹ پیس دیا جائے گا یہ نہیں چلے گا آئیں آئیں پاکستان کو نئے سرے سے ایک ایسا جمہوری پاکستان بنائیں جہاں کسی کا ظلم کسی کے نہ ہو جس طرح قرآن کریم کہتا ہے اے جدو ہو اکربل تقوی عدل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے ہم ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس میں انصاف قبول پالا ہو جس میں طاقت کا سچشبہ پارلیمنٹ ہو آئین کی بالتستی ہو کہا جا رہا ہے کہ محمود ہے یہ کہا ہے محمود ہے وہ کہا ہے محمود محمود ایسی مٹھی کب نہیں بنا جو ہر کتوے کے سامنے دوں ملائے گا میں نے یہ کہا ہے بلکل کہا ہے عامو سے لے کر عباسین تک یہ افغانستان تھا درمیان میں سمام دنیا یا انگریزوں کی غلام ہوئی یا پرانسیسیوں کی غلام ہوئی یا دچ کی غلام ہوئی یا کسی اور کی غلام ہوئی واحد ترک اور واحد افغانستان تھا جو اسلام کا جندہ لے رہاتے ہوئے مستقل آزاد ممالک تھے یہ تاریخ ہے پھر جب پرنگی آیا اس نے جنوب سے ہمارے وطن پر حملہ کیا جنوب سے حملہ ور ہوا یہاں کے رہنے والے چچ ہزارہ سے لے کر جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں بلوت بائیوں سمیت ہم نے پچھتر سال تک پچھتر سال تک انگریزی بدماشوں کا مقابلہ کیا ہم ان کے خلاف لڑے ہم نے ان کے خلاف قربانیاں دی پچھتر سال کے بعد ہماری غلامی کے نتیجے میں ڈیورن لائن کے جی گئی اور وہ علاقہ آزاد ہوا ہم یہاں پس گئے یہ تاریخی جبر ہے کہ پشتور بلوت سمیت کہ وہ ایسی قومیں ہیں جو دو ملکوں میں آباد ہیں ڈیورن لائن کی اس طرف ازاد افغانستان ہے ڈیورن لائن کی اس طرف پہلے ہندوستان تھا اب پاکستان ہے ہم پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں میں بالکل ماما ہوں سب کا میں بلوت چو کا بھی وکیل ہوں میں اپنے پسنوں کا تو ہوگے ہوں یہاں رہنے والے تمہاں علی تشریعوں کا سب کا میں چاہا ہوں میں اوکیل ہوں بات یہ ہے بابا بابا بات یہ ہے پاکستان میں ہم یہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان میں غلاموں کی طرح کرتا نہیں رہے ہیں پتہ ان کسی ضرورت میں بھی جو پاکستان میں کسی کے باپ کا حق ہے ہمارے باپ کا ہوگا جو پاکستان میں کسی کی ماں کا حق ہوگا وہ ہماری ماں کا ہوگا جو پاکستان میں کسی باپ بیٹی کا کہتے ہیں بلوش یہ کر رہا ہے پتہان یہ کر رہا ہے کون کہتا ہے کہ دشتگردی سے یہ مخالف نہیں ہے ہم دشتگردی کی ہر قسم کی مضمت کرتے ہیں اگر سٹیٹ حکومت دشتگردی کرتی ہے وہ بھی مرد آباد اگر ایک فرقہ کرتا ہے وہ بھی مرد آباد اگر ایک قوم کرتی ہے وہ بھی مرد آباد اگر ایک پاٹی کرتی ہے وہ بھی مرد آباد ہم دشتگردی کی مخالف ہیں لیکن اپریشن کے نام پہ ہمارے قدرتی وسائل پہ قبضے کی طرف جوہات پڑے گا ہم پہلے زند آباد مرد آباد سے اس طرح کے جلسوں سے جلوسوں سے اس کا ہاتھ رکیں گے اگر مجبور ہوئے پھر دمہ دم مست کلندر ہم جگڑے والے لوگ نہیں ہیں لیکن ہم ہیں پاکستان کو ہماری سرزمین میں اللہ پاک نے جو کچھ بلوچ سرزمین میں پیدا کیا ہے ان کے سائل و وسائل پہ اینی طور پہ پہلا حق بلوچ کا ہوگا سند کے سائل پہ پہلا حق سندی محلوں کا ہوگا پچھتون وطن میں اللہ پاک نے جو وسائل پیدا کیے ہیں ان پہ آئینی حق پہلا ماری بچوں کا ہوگا یہ پاکستان میں بلوچ کا ذمہ وار ہوں میں سندی کا ذمہ وار ہوں میں پنجابی ایوان کا ذمہ وار ہوں کیامت تک ہم یہ پاکستان جلائیں گے ایسا نہیں ہوگا کیا آپ کی ماں پھرچے کارے ہوگی میری ماں و دیوار پہ غاقی بلا آئیں خدا کو مانے خدا کو مانے پچھتر سال ہوگئے آئیں ہم سب توبہ کریں توبہ تنسو قرآن کریم میں کہتے ہیں توبہ تنسو آئیں جنر صاحب آپ بھی توبہ تنسو کریں سیاسی لوگ بھی توبہ تنسو کریں سیاسی پارٹیاں بھی توبہ تنسو کریں ہم سب پرانے ایک دوسرے کے جو ہم نے گناہ کیے ہیں آئیں اسے ہم محاب کریں نئے سرے سے ایک نئے پاکستان کی تشکیل جس میں آزادی ہو جس میں انسان کا انسان کے ظلم نہ ہو اس کے لئے ہم نکلے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں تاریخ تحفظ پاکستان کی تمام پارٹیوں کو کہ انہوں نے جمعوت توڑ دیا ہے ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں نہ چھڑا جائے ہمارے جلسوں میں ایک گمناہ نہیں چھوٹے گا ایک شیشانی چھوٹے گا کسی کو گالی نہیں پڑے گی سارے پاکستان میں آج کرونوں لوگ نکلیتے سب کو مبارک بات دیتا ہوں پاکستان کی سب کو مبارک بات دیتا ہوں یہ پہلا یہ پہلا دن تھا ہمارا فیصلہ ہے میری تجویز ہے میرے اپنے پارٹیوں سے تجویز ہوگی یہ سلسلہ اب ہم نے آہستہ آہستہ بڑھانا ہے اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہوگا اگر جو ساتھ دیتا ہے ہاتھ کڑے کرو جو ہمارا ساتھ دے گا ہم نے عوام کی طاقت سے شرافت سے شریفانہ انداز میں یہ کام کرنا ہے عمران خان آئے گا جائے لوگ ہیں جائے لئے یہ حکمران شاباز انڈ کمپنی شاباز بھائی جا کے سپریم کورٹ کے کہہ دو اپنے ایڈوکیٹ جنرل یا ٹانی جنرل کے ذریعے کہہ دو بازنی ہوگا اگر عمران خان کو زمانت پیریہ کیا اور یہ آئے جائے گا فارلمین پہ پیچیں گے بات کریں گے